بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے افس و امان میں رکھے اور آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں خوش و خورم ہوں اور اللہ تعالیٰ کے افس و امان میں ہوں سٹوڈنٹس آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک بہت بڑی اور اہم خبر جو کہ آپ کے ریزلٹ سے ریلیٹڈ ہے آپ کے ریزلٹ کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ آپ کو ریزلٹ کی ٹائمنگ بھی بتا دی گئی ہے یہ میں بات کر رہی ہوں فیڈرل بورڈ آف انٹر میڈیا ٹینسکینڈری ایڈوکیشن کی انہوں نے آج ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے تمام طرح کی ریٹیلز پروائیڈ کی ہیں پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ ریزلٹ جولائے کے سیکنڈ ویک میں کسی بھی تاریخ کو اناؤنس کر دیا جائے گا لیکن کچھ ٹیکنیکل فالس کی وجہ سے ریزلٹ کی ڈیٹ کو ڈیلے کر دیا گیا تھا جو کہ جولائے کے تھرڈ ویک میں ہوگا اور اس کی ابھی ٹائمنگ اور ڈیٹ انہوں نے دونوں واضح کر دی ہیں تو میں آپ کو پوری ریٹیل اپنی اس ویڈیو میں پروائیڈ کروں گی تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آل نوٹیفکیشن بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام لے ٹیسٹ اپ ڈیٹ آپ تک بروقت اور بہت آنے پہنچ سکیں سٹوڈنٹس شہاں پر میں آپ کو لے کر جاتی ہوں فیڈرل بورڈ آف انٹر میڈیا ٹینڈ سکینڈری ایڈوکیشن کی وہ پریس ریلیز جو انہوں نے ریزلٹ سے ریلیٹڈ اناؤنس کی ہے سٹوڈنٹس شہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ آف انٹر میڈیا ٹینڈ سکینڈری ایڈوکیشن اسلام آباد کے زیر احتمام میٹرک ایس سی ٹوینٹی ٹوینٹی کے نتائج کا اعلان بیس سات دوہزار بیس بروز پیر وقت دن دو بج کر پندرہ بجے فیڈرل بورڈ کے آڈیٹوریم میں کیا جائے گا اس تقریب کے مہمانے خصوصی جناب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود ہوں گے ایسے امیدواران جنہوں نے موبائل فون نمبر داخلہ فارم میں درش کیے تھے ان کا متعلقہ رسلٹ بزریہ ایس ایم ایس ان کو بھیج دیا جائے گا نیز مستند کردہ بالا نتیجہ وفاقی تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ پر www.fbice.edu.pk کے علاوہ ایس ایم ایس کے ذریعے معلوم کرنے کے لیے امیدواران کو fb space رول نمبر لکھ کر 5050 پر بھیجنا ہوگا اگر کسی پرائیویٹ امیدوار کو مرخص 37-2020 تک اس کا ریزلٹ کارڈ محصول نہ ہو تو وہ نتیجہ کے اعلان کے 30 دن کے اندر اندر بنام کنٹرولر امتحانات سے کریسی درخواست دے کر اپنا ریزلٹ کارڈ بغیر فیس کے آسل کر سکتا ہے نوٹ کرونا وبا کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کو ملوزے خاطر رکھا جائے گا سٹوڈنٹس یہاں پر انہوں نے ریزلٹ چیک کرنے میں دشواری کا سامنا ہو تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیں جیسے ہی آپ کا ریزلٹ آئے گا میں آپ کو مکمل طریقہ کار بھی بتا دوں گی اور تمام چیزیں واضح کر دوں گی تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ نے بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ